اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ خان ہر پر کی خبر پر نظر اوپی ٹی وی گلوبل پر کوئیت میں بڑے بیمانے پر می ٹو مہم شروع عرب ممالک کو ہلا کر رکھ دیا امریکی نظر کوئیتی فیشن و بیوٹی بلاغر آسیا الفرج کی شروع کی ہوئی مہم مشرق وستہ ممالک میں پھیلنے کا خچا کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر امریکہ میں کوویٹ سے امواد کی تعداد چار لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر گئی دوسرے جانب برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید ایک ہزار سے زائد افراد کی امواد ٹرمپ پر ٹویٹر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ڈانلڈ ٹرمپ اگر دوبارہ بھی امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہیں ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ٹویٹر کا سخت پیغام کرونا وائرس سے اس سال بھی حج متاثر ہونے کا خدشہ سعودی حکام نے ابھی حج درخواستیں وصول کرنے سے منع کر دیا چین کا خلائی مشن کامیابی سے مریخ کے مدار میں داخل ہو گیا چین دنیا کا چھٹا ملک بن گیا جس کا خلائی مشن کامیابی سے مریخ کے مدار میں داخل ہوا ہے برطانیہ برفانی طوفان کی لپیٹ میں کہیں علاقوں میں تین فٹ تک برف بھی پڑی ہے تین سال میں پہلی بار لندن کے ٹریفگلر اسکوائر میں فوارہ جم گیا اسکاٹلینڈ بھی مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا سعودیہ عرب میں بھی ایک دن میں کرونا وائرس کے تین سا اونان چاس نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے جبکہ پانچ مریض جان سے گئے امریکہ نے میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف نئی پابندیاں آئیت کر دی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بغاوت کرنے والے جرنیلوں کو امریکہ میں موجود ایک عرب ڈالرز کے اساسوں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکے گی ایران ایٹمی ڈیل کے خلاف ورزی کر رہا ہے ایٹمی می ایٹمی توانائی اجنسی کے مطابق ایران نے دو ہزار پندرہ کی ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یونیم نادل کی پیداوار شروع کر دی ہے پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران ستائیس ہزار ہیلتھ ورکرز کو کوویٹ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر نے ویکسین لگانے کے عمل میں خلاف ورزیوں اور بے ذابطگیوں کی بھی نشاندہی کی اسلام آباد میں مذاکرات کامیاب مگر سیکیٹریٹ ملازمین کا دھرنا جاری گرفتار ساتھیوں کی رہائی اور نوٹفیکیشن کے اجرا تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان آسکر ریوارڈ کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی گئی تحترمی ایک ایڈمی ایوارڈ کی تقریب اب پچیس اپریل کو منقض ہوگی پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج کا سولہ سال بعد تجارتی حجم ایک عرب سے زائد ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سو اینڈیکس پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سو اینڈیکس میں سولہ پوائنٹس کی تیزی آئی تھے نیوز روم سے فیلحال اتنا ہی مجید خبر کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل